اس وقت ہم گرام آکماؤں میں ہیں شرد یادو جی نردہ پرام کے گرام آکماؤں کے رہنے والے رہے ہیں اور اسکولی سکچہ شرد یادو جی کی آکماؤں سے ہی ہوئی ہے کل انتیم سنسکار چودہ یعنی کل چودہ جنوری کو آکماؤں میں کیا جائے گا ان کے پریجن بھتیجے شیلیز جی ہمارے ساتھ میں ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں شلیز جی کس پرکار سے ان کا سواست رہا تھا کل بات ہوئی تھی بتایا جا رہا ہے کل شام کو بات بھی ہوئی تھی کل بھی بات ہوئی تھی اصل میں وقت ہے تقریباً تین سال سے کافی بیمار چل رہے تھے کرونا کے بعد سے تو انہوں نے کافی سنگرز کیا مطلب تین سال تک اپنی طبیعت سے اور کل رات کو نو بجے کے آس پاس پاپا سے بات بھی ہوئی تھی ان کی اور سالہ دیز بجے اچانک ان کا وہ ہٹ اٹیک آ گیا سالہ دیز بجے رات کو پھر کیا خبر ملیا پھر وہاں سے ڈلی سے ہمارے پاس ہون آیا کہ یہاں سے ایسا ہوا ہے تو قریب سالہ دیز بجے کے آس پاس ہمیں یہاں پہ خبر مل گئی اس کے بعد پھر سب ہی کو اپنے گھر والوں کو سب ہی کو بتایا تو آگے کی کیا کاریوجنا ہے آگے کی یہ ہے کہ جو مہمان ہیں وہ ڈلی سے پائک بس آ رہے ہیں بس کر کے اور باقی ان کا ایئر لیٹ کریں گے یا تو آج سامتہ کا جائیں گے یا تو چھے بجے کی فلائٹ ہے آپ کو چھے بجے تک بھی آ سکتے ہیں یہ تو کل نائنٹی پرسنٹ امید یہ ہے کہ وہ صبح ہی آئیں گے سرچاچا کا جو پارتیو شریر ہے وہ صبح قریب نو بجے بھوپال پہنچے گا اور بھوپال سے بھائی روڈ یہاں ہمارے گھر پہ آئے گا اور ہمارا یہ پیترا کے رواسج میں یہاں کھڑا ہوں یہیں سرچاچا کا جنب ہوا ہے اسی گھر میں ہوا ہے ان کا جنب اور یہ پہ ہمارے پیچھے جو بگیچہ ہے ہمارا بڑا والا اسی میں ان کا انتیم سنسکار اسی میں ہم لوگ کریں گے تو مانا جائے کل ہی ان کا کل ہی ان کا انتیم سنسکار ان کا کل ہی ہوگا تو شرد یادو جی کا پارتیو شریر جو ہے آج رات میں یا کل صبح آکماؤں تک لائے جائے گا اور کل چودہ جنباری کو ہی ان کا انتیم سنسکار گرام آکماؤں میں کیا جائے گا گرام آکماؤں سے ای بی پی نیوز کے لیے آشیش مال ہیا